رام رام جائمہ بھارتی جائے ہندوستان آپ سبی کا پناہ میرے سچے سچتکار یوٹیوب چینل میں ہاردی کب نندہ نیون سواگت ہے آپ سب سے نیویدن کہ کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا اور اچھا اگر لگتا ہے تو ہندوستان کے سبی واتس اپ گروپ میں اپنے چیر پرچیت اور رشیداروں کو سیر اور فاروارڈ بھی کرنا نہ بھولیے گا آج اس ویڈیو کے مادہم سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ راہل گاندھی جی جو چوبیس گھنٹا اڈانی کو جیل بھیجو اڈانی کو جیل بھیجو جیل میں ڈالو جیل میں ڈالو اور اس کے قرآن آج تین چار دن سے سنسد پوری طرح سے ٹھپ ہے نہ چرچہ ہو رہا ہے نہ ویسے اٹھائے جا رہے ہیں نہ جنتہ کے مودے اٹھائے جا رہے ہیں اور کروڑوں وربوں روپیہ عام جنتہ کا برباد ہو رہا ہے تو کیا واقعی میں اڈانی جی کوئی چوری کی کوئی ڈکیتی کی یا کوئی بہت بڑا جرم کیا جس کے قاران راہل گاندھی جی اتنا زیادہ اتاولے ہیں یا روچ اڈانی کو جیل بھیجو والا بات کر رہے ہیں دیکھیں کئی لوگوں کو تو یہی سمجھونی آ رہا ہے کہ امریکہ میں یہ ابھی ہو گیا امریکہ میں عرب کیوں لگا یا امریکہ میں اف آئی آر کیوں ہوا میں آپ سب کو سمجھانے کا پریاز کرتا ہوں حالانکہ ارث ورستہ میں میں اتنا زیادہ پریپک کو یا جانکار یا سمازدار نہیں ہوں پھر بھی اگر میں آپ کو سمجھا پایا تو میں سمجھوں گا کہ میرے کو تھوڑا بہت اس کی جانکاری ہے چوبیس اکٹوبر کو امریکہ کے فیڈرال کورٹ میں نیوارک کے فیڈرال کورٹ میں ایک ابھیوگ پتر داخل ہوتا ہے فیڈرال کورٹ یعنی کہ میں جو سمجھا یا جو ریپورٹس ہیں اس کے ادھار پر جیلا کا دسٹرک کورٹ بھارت کا جو دسٹرک کورٹ اتنا ایک پرکار سے سب سے چھوٹی ہی کائی ہے عدالت کی اس میں وہاں کے سرکاری وکیل جو بائیڈن پر ساسن کے دورہ نیوٹ کیے جاتے ہیں انہوں نے ایک ابھیوگ پتر پیز کیا اور وہاں کا نیم یہ ہے کہ جیسے ہی سرکاری وکیل کوئی ابھیوگ پتر داخل کرتا ہے کورٹ میں اپنے آپ اف آئی آر ہو جاتا ہے وہاں کا اف آئی آر یہاں کا اف آئی آر میں الگ ہے وہاں کا گپتاری وارنٹ یہاں کے گپتاری وارنٹ میں الگ ہے کیسے الگ ہے میں آپ بتاتا ہوں ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ اڈانی سولر اینرڈی اور ایجور پاور کر کے اڈانی جی کی کمپنی ہے جو ابھیوگ پتر میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کمپنی ہے انہوں نے Green Energy سپلائی کرنے کے لیے بھارت میں امریکہ کے لوگوں سے اور امریکہ کے بینکوں سے دھن کٹھا کیا اور وہ دھن قریب قریب 25,321 کروڑ روپیہ ہے اور اسی میں سے 236 کروڑ روپیہ 265 ملین ڈالور انہوں نے بھارت کے ادھکاریوں کو گھوز دیا سولار انہرجی سپلائی کرنے کے لیے اب گھوز کس کو دیا ادھکاریوں کو دیا سبدوں کو آپ دھیان دکھنا بھارت کے ادھکاریوں کو گھوز دیا جس میں اس سمائے کا تیلنگانہ کی سرکار اوڈیسا کی سرکار ڈی امکے کی سرکار اور 36 گڑھ کی سرکار اس میں سامل ہیں کیونکہ جو سیکھی کمپنی ہیں آپ کا سولار انہرجی کارپریشن آف انڈیا اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اڈانی کی کمپنی سے یہ بھارت کی کمپنی ہے اور بھارت کی کمپنی سے کی یہ بولتی ہے کی کن کن پردیسوں میں سولار انہرجی کا ریکوارمنٹ ہے تب آپ سے ایگریمنٹ ہوگا تو اڈانی جی کی کمپنی 3-4-5 کی سٹیٹوں سے ایگریمنٹ کرتی ہے سولار انہرجی دینے کے لیے یہاں تک تو بات میرے خاصے ایک دم کلیر ہے اب کس کو گھوز دیا گیا 236 کورڈ روپیہ بھارتی ادھکاریوں کو پورے بھارت کے نہیں کیندر سرکار کے نہیں راجیوں کے اس میں نیتا کا نام نہیں ہے راجیوں کا جو میں آپ کو نام بتا چکا اب اس میں بات یہ ہوتا ہے کی افیار امریکہ میں کیوں ہوتا ہے اس کی جانکاری بھارت میں یا بھارت کے جاج ایجنسی کو کیوں نہیں ہے امریکہ کا کہنا یہ ہے کی جو 236 کورڈ روپیہ کا جو گھونس دیا گیا بھارت میں دیا گیا اس کی وصولی امریکن انویسٹر مطلب امریکہ میں جو انویسٹ کرتے ہیں ان سے کوٹ کے مادھیم سے اور بینکوں سے پیسہ اڈانی کے فرم کے دورہ لیا گیا اس لیے گھوس کہا دیا یہ وشہ نہیں ہے ہمارے دیس کے لوگوں سے ہمارے دیس کے بینکوں سے آپ نے پیسہ لیا اس لیے آپ کے خلاف ابھیوگ پتر پیشت کیا گیا جسٹرک کورٹ میں کس کے دورہ وہاں کے اٹارنی جنرل اٹارنی جنرل مطلب وہاں کے ایک سرکاری وقیل جو جسٹک کورٹ کا ایک سرکاری وقیل ہے دیکھئے آپ اس میں مخروف سے آروپی ہے ابھیوگ پتر میں کی نومیرو یونو یعنی دا بگ مین کا کوڈ استعمال کیا گیا اور امریکہ کے انویسٹر کا پیسہ ہے امریکہ کے بینکوں کا پیسہ ہے اور گوتوم آڈانی شاگر آڈانی کے علاوہ چھے آن نی لوگ ہیں وینی جین رنجی گپتہ سائرل کیبینی سورہ بغروال دیپک ملوترا اور روپیس اگروال یہ الگ الگ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے کوڈ کے مادہم سے پیسہ آڈانی کے فرم کے لیے وصول ملوترا کیا جا جا سکتا تب تک ان کی گفتاری نہیں کی جائے گی یہ امریکہ کا نیائے وصول کا بیان ہے آپ آپ بتائیے پیسہ لیے امریکہ نہ کی امریکہ کے گفتاری وارنٹ میں بھارت کے گفتاری وارنٹ میں یہ انتر ہے کہ وہاں پر جیسے ابھیوگ پتر پیس ہوتا ہے کوڈ میں گفتاری وارنٹ اپنے ہاتھ جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سامنے والے کو بینہ اپنا پکچھ رہنی کی محلیت دی جاتی ہے ہاں بھارت جیسے ٹائم نہیں لگتا امریکہ میں ٹائم بان کام ہوتا ہے چار مہنہ چھ مہنے میں اس کیس کا فیصلہ جائے گا پھر ہائی کوٹ ہے اور امریکہ کا سپریم کوٹ ہے اس کے بعد ہی یہ ثابت ہونے پھر اڈانی کی گفتاری ہوگی یا لوکاس نوٹس جاری ہوگا ابھی گفتاری والی کوئی باتیں نہیں ہیں دور دور تاک اور میرے کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے بھارت سرکار کیوں گفتار کرے گی معاملہ ہے امریکہ کے ناغرکوں کا مال لیجی تھوڑے در کے لئے صحیح ہیں تو معاملہ ہے امریکہ کے ناغرکوں کا معاملہ ہے امریکہ کے بینکوں کا پیسہ ارے بھئی امریکہ کیا اکشہ میں گیا امریکہ لکاؤ نوٹس جاری کرے بھارت سرکار سے پرتیپن کی بات کرے کہ ہم کو اڈانی کو سوپو تب بات راہل گاندی کی سمجھ میں آتی ہے مٹم موٹی بات راہل گاندی میرے کو لگتا ہے کچھ کچھ راجت گروپ سے دک بھرمیت ہیں ان کا دیماغ کام نہیں کر رہا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی جو چناؤ جیت رہی ہے بھارت میں بھاچ چناؤ نہیں جیت رہی ہے جنت آٹ نہیں دے رہی ہے یہ گھوٹا مادانی چناؤ جات آ بھولے بھی ہیں کہ جتنا بجی پی آگے بڑھ رہا ہے اس میں گھوٹا مادانی جا کروڑو کروڑو لاکھو اس لئے بھارتی جنت پارٹی جیت رہے گھوٹا مادانی اگر جیل چل دے گا بھارتی جنت پارٹی ہار جائے گی یہ مانسک دیوالیا پن ہے میرے جنہیں کن کن لوگوں نے پیسہ دیا اب ایک بھی انویسٹر کا بیان نہیں آیا ہے ایک بھینک نے ایک سب نہیں بولا اور آپ کو میں بتاؤں جو ایک جنرل ہے ساید جن کا نام آپ کو میں بتا دوں برکلین کر کے یا جو بھی نام ہوگا یہ جار سورے جو قسم کھائے ہیں کہ میں موڈی جی کو ستہ سے ہٹاؤں ہا بھارت میں وہ بھی ایک بڑے ادیوگ پتی ہیں جو اڈانی اور امبانی اور ویپرو جیسے بڑے بڑے ٹاٹا جیسے گروپ سے لڑنی پا رہے ہیں پورے ورڈ میں اور سورے کو اڈانی جی جی ادیوگ گاندی جی کیس کر دیں اپنے کسی آدمی کو بول دیں اتنا بات آپ سمجھ لیجئے کی آروپ کیا ہے کی امیرکہ کی جنتہ سے گوٹا مہدانی ان کے فرم نے پیسہ لیا اور اس پیسے سے بھارت میں ادھیکاریوں کو گھوز دیا کن ادھیکاریوں کو دیا یہ بھی بگل کے کار کل کھا ہے کہ ماں نے کوئی گھوز نے لیا نوین پٹنائی جی پروفتہ بول چکے ہم نے کوئی گھوز نے لیا پھر امریکہ کے کوٹ نے یہ نہیں بتایا کہ جو 2236 کروڑ روپیہ کا جو گھوز ہے وہ کن ادھیکاریوں کو دیا ادھیکاری سبد ہے بھارت کے ادھیکاریوں کو گھوز دیا گیا بات امریکہ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ راہل گاندی جی کس اسطر کی اگ کتنا دیکھیں ایک عام سڑک چھاپ کار کرتا یا نیتا کچھ گلت بولے سمجھ ماتا ہے راہل گاندی ویپچ کے نیتا امریکہ کے نیائے بہوستہ کو نہیں سمجھ رہے کہ وہاں پہ سیب عبیوک پتر پیس ہو آئے اب جانچ ہوگا کیا پتہ پیسہ لیے کی نہیں لیے اور کن لوگوں نے پیسہ دیا ان کا بیان ہوگا وہ سچھے کی جھوٹ ہے یہ بھی تیانی ہو جیل بھیجو جیل بھیجو جیل بھیجو اس کے بادی ستیس پشت ہوگا کی جار سوریس کا اس میں کتنا بڑا کھیل ہے کیا جار سوریس اور کئی ورلڈ کے جو عدیوک پتی اڈانی امبانی لوگ سے نہیں لڑا پا رہا ہے وہ کیا واقعی میں راہل گاندی کو سپاڑی دی ہیں کیا بھارت کی عدیوک پتیوں کندارہ نہیں دیتے کل ملا کر میرے کو لگتا ہے کہ جبر دست راہل گاندی جی جال میں پھنس گئے ہیں اور ایک عدوانی کو جیل بھیجنے سے بھارتی جنتہ پارٹی ختم نہیں ہوگی وہ کہاں کہاں گلتی کر رہے ہیں اس کو کھوڑنا پڑے گا کہ وہ مہاراض حریانہ تین بار ہار رہے ہیں اس تارنوں پہ جانا پڑے گا جنتہ بھاج پہ کو کیوں اور دے رہی ہے اس کو سمجھ نہ پڑے گا راہل گاندی جی پرائیم مستر نہیں بننے والے یہ اکمان ویش سلام تو کیسا لگا آپ جرور کمنٹ سکر کر کے بتائیے آپ سکتا دھنیوات جاہین جامع بھارتی